موسیقی اسلام علیکم دوستو میرے نام مشاہد ہے جیسے آپ مجھے پہچانتے ہیں اور ہماری امہ ہے بہتی زیادہ معذور ہیں بہتی زیادہ پریشان ہیں ایک بیٹی ہے یہ بیٹی ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو دماغی روپ سے کمزور ہے اور بول نہیں سکتی ان کے دماغ میں کمی ہے اور امہ آپ کا نام کیا ہے حلیمہ حلیمہ امہ آپ یہ بتائیے کہ ایک بیٹا ہے آپ کے اور وہ بیٹا بھی آپ کی قدر نہیں کرتا نہیں نہیں کرتا میرا بچہ میرا نسوال کویا ہوا ہے آپ رونا نہیں ہے آپ رونا نہیں ہے کتنے سال کا کتنے سال کا بچہ ہے آپ بیٹا ہے آپ کو وہ چالی سال کا رو نہیں رہی رو نہیں رہی چالی سال کا ہو گیا اس کے بیٹے کی سادھی بھی ہو گئی کل کل بیٹے کی سادھی تھی آپ کو بولایا بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے پوتے کی شادی کل ہوئی ہے اور پوتے کی شادی میں ان کے دادہ دادی نہیں جا پائے ان کے فپو نہیں جا پائے ایک چھوٹی سی دکان ہے پچیس گز کا مکان ہے پہلے پچاس گز کا تھا اکیون گز کا بیس گز بیس دیا اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ آج وہ اس کابل بن گیا کہ اس ماں باپ کو پال سکتا تھا لیکن اپنے بچوں کی شادی کر لی لیکن ان کو نیک پوچھا چھوٹی سی دکان ہے اور اس دکان سے ہی ان کا پورا گھرچہ چلتا ہے اممہ اتنے سارے دوائی کھاتی ہیں ہاں بابو دل کی بھی پیروں کی بھی کھاتی ہوں رامانوہ لویاں دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تب پھر آ جانا مگر میں پانچ سو روپے میں گئی تھی کرکا پھر میرے باپ پیس نہیں میں پھین نہیں گئی بکرہیت کے دن گئی تھی خاص تو انہوں نے کہا تب پھر آ جانا تین دن کی کھا کے تو اب یہ بجار سے آ رہی ہیں بابو ساری دوائی تو آپ کیسے کرتے ہو بچی کا علاج بھی ہے آپ کا علاج بھی ہے بیٹھے ہاں جی جی کھڑے یہ بھی دیتے ہیں مجھے اور ایک آمین نام کا لڑکا وہ بھی دیتے ہیں بابو جی جی کاری صاحب بھی دے دیتے ہیں آدم نے نام کا نہیں کھاتی میں کرکے کھاؤں گی مجھے مجھے کرکے کھایا نہیں جا رہی آپ پھلکو نہیں نہیں کرکے کھایا جا رہی بابو اب نہیں کھایا وہ بچی ہے دیکھ سکتے ہیں بچی ہے اور مار ہو رہی ہے تو اکل نہیں ہے پھر بھی احساس کر رہی ہے میری مار ہو رہی ہے اور پوری کوشش کی ہماری مانے نہ کھایا جائے نہ کسی کے ہاتھ میں سامنے ہاتھ فیلائی جائے لیکن آج اس کنڈیشن میں آ چکی ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کوئی ذریعہ نہیں ہے اس دکان میں سامان بھروانا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر پوری کوشش کریں گے کہ ان کی ایک دکان پروپر ہم بنا کے دیں اس سے ہی اپنے گھر کا خرچے چلا سکے اپنی دوائی کا خرچے چلا سکے تو ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ابھی ہم سے جو مدد ہوگی ایک ہفتے میں دو ہفتے میں آپ کے پاس بھیلی جائے گی آپ کی دکان کا سامان بھیلے جائے گا دکان کا راشن ہم کریں گے کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ ہر مینے ہم آپ کو راشن دیں اچھے بیٹی اللہ میرا ہاتھ و پیروں میں جاندے ہیں میں اب بھی چلتی پھلتی تو میں خودل جاتی مگر مجھ سے نہیں چلا جا رہی ہے بابو نہیں چلا جا رہی ہے جہاں سے سودہ آتا ہے بیٹی دوائی وغیرہ کتنے کے ہاتھی آپ کی بابو میں نے سودہ اسے آسو بنیان سے بھی لے رکھا اس کے بھی ہیں اور ادھر ساکر ہے اس کے بھی بابو کتنے پیس اودھا رہا ہے آپ کے بابو چودہ آسو انہوں نے اپنے مذر لکھا اپنے پاس چلی اممہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم بابو ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کی اس دکان میں راشن بھروائیں ہاں بیٹی آپ جانٹ کریں تمہیں اللہ چاہیں دے سکتے بابو بچہ اللہ اسے لگن لگا رکھی بابو میں نے کہا اللہ کرے گا اور نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ سب کے ساتھ میں بل بیٹی اب روئے رہی تھی بیٹھی بھی میں کہ تیل کیسے بناؤں میں دو سمنا ہوئے کہتا ہے تیل تو اللہ نے بھیج دیا نا اللہ نے بھیج دیا بابو اللہ نے بھیج دیا کہ اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کر رہی تھی کہ کیسے کوئی آئے کوئی اللہ کا بندہ آئے آپ کو پیسے دے جائے آپ کے بعد آپ نے دو سنا بھی مانگیا آپ کے پاس دو ہزار آگئے ہاں ہاں دیکھ لو بیٹی دیکھ لو بیٹی آپ سارے پوچھو سارے مہتنے والے سب بتا دیں گا ابھی آپ کے کرزہ کتنا ہے آپ کا دو ہزار میں نے آپ کو ابھی دیا ہے دو ہزار ابھی ایک کرزہ ہے بارہ سو ایک کرزہ ہے تو اممہ یہ لیجے آپ پریشان مات ہوئے بلکل بھی تم ان کے ساتھ جا کے دلوائے جاؤ بیٹے کن کے ساتھ چلی چلی ہم دلا دیں گے ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو آپ دعا دیں انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہوگا ابھی ہمارے بابا ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ کرزہ بھی ہے ان کے اوپر دکان کا چھوٹا سا کرزہ ہے زیادہ کرزہ نہیں ہے دو ہزار کے ہم نے وہاں مدد کی تھی ابھی کوشش کریں گے ان کا اسی دکان سے ہم راشن دلوائیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ابھی کتنا کرزہ ہے ابھی ان کے اوپر انیس سو چوون انیس سو چوون روگے ابھی انیس سو چوون کا خرچہ ان کا اوپر کرزہ ہے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے یہ آپ دو ہزار جمع کر لیجے نا بھائی تو ابھی بابا بھی ہم نے کرزہ دے دیا آپ کا انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد اسی دکان سے انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہوگا دس ہزار پانچ یا کا سمان بھروائیں گے آپ کی دکان چلے گے انشاءاللہ اور آپ کی زندگی اتنی ہو جائے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں انشاءاللہ تو آپ سبھی لوگوں سے گجارش ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کرو کیونکہ ایسے لوگ آپ کی مدد کے مستائق ہیں اپنے گھروں سے نکلو اپنے محلوں سے نکلو اور دیکھو ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ کی مدد کرنی چاہیے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ ایسے لوگ آپ کی مدد کے مستائق ہیں بہت بہت شکریہ اسلام بہت شکریہ